لیکن ہم ابھی تک تباہ نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے جو گناہ ہیں ایک گناہ پر اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے دوچار کر کے صفحہ ہستی سے بٹا دیا اور آج ہم میں وہ تمام گناہ یقجہ ہیں تمام گناہ موجود ہیں لیکن ہمارے شکلیں نہیں بدلیں شبیر دبلنگ کم کر دیں باس سوچ میں آرہی آپ کو دیکھیں میں نے کہا نا کہ گردن یہ ہماری کتنی وزنی ہے سر مو اور دیکھیں کم سے کم کلو ڈیڑھ کا تو ہو جائے گا دو کلو کا ہو جائے گا اور زبان ہماری کتنی پتلی ہے یہ ایک چھٹاں کی بھی نہیں بنے گی تو گردن کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے جواب دیں تو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی مجھے پتا چلے گا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں میری باس سن میں سمجھ رہے گا تو میں عرضے کر رہا تھا میرے دوستو کہ وہ کون سے گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے ملاوت کا گناہ دیکھ لیں مابطول کا گناہ دیکھ لیں ظلم کا گناہ دیکھ لیں یہ تمام گناہ جن ایک ایک گناہ کی وجہ سے ایک ایک امت کی ایک ایک نبی کی امت کو اللہ نے عذاب دیئے آجو تمام گناہ ہمارے در موجود ہیں لیکن اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے ان کی شکلیں انسانوں سے بندر بن گئی آج ہماری شکلیں انسانوں جیسی ان گناہوں کے باوجود یہ کیوں ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے یہ آپ علیہ السلام کی رحمت کا نتیجہ ہے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے امت پر کتنے احسانات ہیں تو ان احسانات کو یاد کر کے ہم اور کچھ نہ کریں تو کم سے کم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے دروش ہو تو پڑھے نہ آپ علیہ السلام کی تابداری فرما برداری تو کرے نہ تو میں ارزے کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ تمام نعمت اللہ نے دی ہے کس نے دی ہے؟ ایسے زور سے کہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے جب آدمی کہے گا اللہ اس کے نام عمال میں چالیس دنے کے لکھی جائیں گے اور جب آدمی کہے گا اللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا لفظ اللہ کے کتنے فائدے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ تو میں ارزے کر رہا تھا کہ ہمیں نعمتیں کس نے دی ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ ہمیں یہ جسم کس نے عطا فرمایا ہے؟ زمین بچھونا کس نے بنائی ہے؟ یہ آسمان کو چھت کس نے بنائی ہے؟ ہر ایک کو زبان کس نے دی ہے؟ اس زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ آنکھیں ہمیں کس نے دی ہے؟ ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ہم سن رہے ہیں یہ کان ہمیں کس نے عطا کیے ہیں؟ اور کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ آپ کو کتنی ایسے ملیں گے کہ جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ کان ہے لیکن سن نہیں سکتے؟ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے؟ ٹانگے ہیں لیکن چل نہیں سکتے؟ یہ نعمتیں سب اللہ نے عطا فرمائی ہے اور یوں کہا کرتا ہوں کہ اس ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب اپنے محبوب امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین و آسمان نہ ہوتے یہ انسانات و حیوانات نہ ہوتے یہ جنات نہ ہوتے یہ سب کچھ ہمیں جو ملا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ سبب تخلیق کائنات ہیں اور تیسری بات ان نعمتوں کا جو دوام ہے ان نعمتوں کا جو بقا ہے اللہ نے اس قرآن سے جوڑا ہے نعمتیں دی کس نے زور سے کس نے دی زور سے کس نے دی اور دی کس وجہ سے اپنے حبیب کی وجہ سے محمد مصطفی کی وجہ سے اور ان نعمتوں کا دوام جو ہے ان نعمتوں کا باقی رہنا کب تک ہے جب تک یہ قرآن ہے جب قرآن چلا جائے گا زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے پھر قیامت برپا ہو جائیں گے اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے سور پھوک دو اور جب فرشتیں سور پھوکیں گے تو نظام ختم ہو جائے گا عالم آخرت کا ظہور ہو جائے گا میں ارزے کر رہا تھا میرے دوستو کہ آئیے اپنے مولا کو پہچانیے ہم تو کبھی یوں کیا کرتے ہیں کہ یار اس کی عزت کرو کیوں یہ مجھے چائے پلاتا ہے یہ مجھے چائے پلاتا ہے ایک چائے کا کوپ پلانے والے اور ایک وقت کا کھانا کھلانے والے یا یوں کہہ دوں کہ دنیا میں اسباب کے طور پر استعمال ہو کر نوکری دلانے والے کہ ہم غلام بن کر رہتے ہیں عزت کرتے ہیں حد سے زیادہ اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا اور جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا اور جس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے ان کو ہم یادی نہیں کرتے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اگر اپنے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا پھر ہم کامیاب بھی ہیں خوش نصیب بھی ہیں باعزت بھی ہیں اور اگر ہم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھلا دیا تو پھر میرے دوستو ہم دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں چاہے دنیا میں ہمیں کتنے ہی بڑے عہدے کیوں نہ ہو کتنے ہی بڑے ہمیں ہماری شورت اتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو مال و دولت کتنا کیوں نہ ہو لیکن پھر وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کہیں مولی صاحب کیسے بھئی ہم نے اپنی سوچ بدل لی ہے سوچ یہ بدل لی ہے کہ مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے مال و دولت میں کامیابی ایمان اور نیک آمال میں کامیابی ہے اگر مال و دولت کامیابی کی علامت ہوتی مال و دولت کا مل جانا کامیابی کی نشانی ہوتی تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وقت بھی قلیل ہے تھوڑا سا وقت ہے بھئی آپ نے قارون کا نام سنا ہے سب نے سنا ہوگا قارون کا نام بھئی قارون کون تھا کہا کہ جی بڑا مالدار تھا کتنا مال تھا آپ اپنے مال اور قارون کے خزانے کے آپس میں مماصلت کریں تھوڑی سی تھوڑا زین بنائیں آپ کے پاس کتنا خزانہ ہے بھئی جو ہمارے دنیا کا ہم رشیداروں میں تعلق داروں میں اپنی برادری میں اپنے علاقے میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس کتنا مال ہوگا زیادہ آپ کلے جناب ایک عرب ہوگا دو عرب ہوگے ایک پیٹی ہوگا ایک صندوق ہوگا ایک تجوری ہوگی آپ اسے مال سے بھر دیں گے تو میرے خیال میں آپ کی دولت سے ایک پیٹی بھی نہیں بھری جائے گی اور کارون کے پاس کتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں خزانے نہیں ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے چالیس خچر استعمال ہوتے تھے خزانہ کتنا ہوگا اگر مال اور دولت کی وجہ سے کامیابی مقدر ہوتی تو پھر آج دنیا کا میر ترین آدمی کارون ہوتا لیکن مسلمان تو اپنی جگہ پر کوئی غیر مسلم بھی کوئی ہندو بھی کوئی یہودی نصارہ بھی کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام کارون نہیں رکھتا کیوں کہ سمجھتے ہیں کہ مال اور دولت اپنی جگہ پر لیکن اس نے اس وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا اللہ رب العزت کے حکمات کو ٹھکرایا تو وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں بلکہ ناکام انسان بنا ہے ہم نے سوچ بدل لی ہے اگر ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ بس مال اور دولت ہو بیک بیلنس ہو اچھی گاری ہو اچھا بنگلہ ہو اور بڑی زمینے ہو تو پھر ہماری سوچ میں اور قارون کی سوچ میں کوئی فرق باکر رہے گا آئیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ نے مال و دولت کو جمع کرنے کے لئے پیدا نہیں فرمایا یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے نشانیہ میں نے کی ہے کہ آپ آیتیں پڑھ کر سناؤں وقت کی طرح بھی دیکھ رہا ہوں تو وقت بھی تھوڑا محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ توجہوں سے بیٹھیں اللہ نے میں کیوں بھیجا فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْعِمْزَ إِلَّا نِيَا بُدْهُونَ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں لار کلام میں انسانوں اور جنوں کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کا سبب بیان فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُ لِيَابُدُ مقصد یہ ہے اور آپ دیکھیں کہ عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بات کو ماننا یعنی اللہ کی بات کو ماننا وہ عبادت ہے اللہ نے کہا دیکھو آپ ماں باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں آپ عبادت شروع ہو جائے گی کہا دیکھو بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھا دو آپ نام اعمال میں لکھ لکھ یا لکھ جانے شروع ہو جائیں گی کہا کہ دیکھو روزہ رسول اللہ کو خدا کی قسم آپ رحمت وں کی پر ساتھ ہو جائے گی دیکھو قرآن کی طرف ایک قرآن کا دیکھنا بھی آپ کی عبادت بن جائے گا اور کہا کہ نظر جھکالو مت دیکھو کسی غیر محرم عورت کو فرمائے کہ آپ نے حکم مان لیا نظر جھکالی آپ کی عبادت شروع ہو گئی ہے میرزے کر رہا تھا دوستو کہ اللہ نے پیدا کیا کس لیے عبادت کے لیے جانی عبادت مالی عبادت قولی عبادت فیلی بس فرمائے کہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے زندگی موت کا سسلہ اللہ نے رکھا اس لیے ہے آج مرہم خیر دین کہ ہم یہاں خیرات میں بیٹھے ہوئے رسال سواب کے لیے ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ کس کی زندگی کا آج آخری دن کیوں نہ ہو کل آپ نے سنا نا کہ برسات ہوئی بجلی کرکین اور جناب سندھ اور بلوچستان میں آسمانی بجلی گلنے سے پچیس آدمی فوت ہو گئے جب وہ گھر سے نکلے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا آگیا جیسے ان کو پتہ ہوگا کہ آدم ہماری موت ہے بتائیے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی کام